بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہم بنائیں گے چنہ پلاو اور یہ چنہ پلاو بلکل دیکھی سٹائل میں بنے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے جس کو آپ آرام سے بنا کے تیار کر لیں گے بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو سیم اس طرح کئی چنہ پلاو بن کے تیار ہو جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں زبردست قسم کا چنہ پلاو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے چنہ پلاو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک پینو اس میں میں ڈال دوں گی آئل آئل میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف کپ آئل ڈال دی اور اس میں اب ایک بیلک ڈال دیں گے ایک بلک کارڈیموم بڑی لچیک ڈال دیں گے اور سینیون سٹک کے دو پیسز ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکا سے اس کو فرائی کریں گے اور جیسے یہ تھوڑا سا فرائی ہوتا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے کیومن سیڈ یہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون پھر کے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا سٹارٹ کر دینا جیسے یہ سفیز زیرہ تھوڑا سا فرائی ہوتا اور اس کی اچھی سی سمیل آنا سٹارٹ ہو دیئے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے انین انین میں نے لیا تھا ون میڈیم سائز کا اور جس کو سلائسز میں کٹ کر لیا یہ اس میں ڈال کے اور اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے اور ہلکا سا اس کو ہم نے براؤن سا کلر دے دینا ہے تاکہ جب ہمارے چاول پک کے تیاروں دیکھ زبردست قسم کا اس کا جو کلر ہے وہ چاولوں میں بھی آجے اسی لیے پیاس کو جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب جیسے ہی انین ہمارا فرائی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کلر آجاتا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی جنجر گالکا پیسٹ بانٹی سپون بھر کے یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی فرائی کریں گے جب تک کہ اس کے کچھے پن کی سمیل نہیں دور ہوتی تب تک ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور جب یہ جنجر اور گالک اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیماتر لیا تھا اور اس کو سمال پیسٹ میں کٹ کر لیا ہے یہ ٹیماتر اس میں ڈال دیں گے اب ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب تھوڑا سا ٹیماتر ہمارا فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں اب ہم ڈالیں گے سپائسز جس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون نمک کا ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ٹھاپ ٹیز سپون میں ڈرمریکru ڈال دوں گے پھر ساتھ ہی میں پانی ڈال دوں گے پھرپر ایک سپوڑ سپوڑن کے قریب پانی ڈال دوں گے پھر اس کو کور کر دیں گے دو چار مینٹ کیلئے کور کر کر دیں گے تاکہ ٹوماتر پانی ڈال دکھیں ڈرائی ہو گئے پانی ڈرائی ہو گئے چنے میں ڈال دوں گی چنے جو میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لئے تھے یہ میں ڈال دوں گی اس میں اور یہ ڈالنے کے بعد ان کو ہم تھوڑا سا اس میں فرائی کریں گے مسالے میں چنوں کو بھی فرائی کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جو سپائسز ہیں اس کا ایک ارومہ آجائے اس لئے چنوں کو ہم تھوڑی دیر کے لئے فرائی کریں گے اور تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم کور کا کھر رکھیں گے تاکہ ہمارے چنے جو ہیں وہ تھوڑے سے اور سوفٹ ہو جائیں اور سپائسز بھی اس میں اچھے طریقے سے رچ پس چائیں اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اور آپ کو بھی میں چیک کرواتی ہوں کہ چنے ہمارے کتنے اچھے اور کتنے شاندار طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل سوفٹ چنے ہمیں اس طرح کہ چاہیے جب ہم پلاؤ کھائیں تو ہمیں کھانے کا مزہ ہے اس طریقے سے آپ نے چنوں کو بلکل کوک کر لینا ہے اب بہت زبردست قسم کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس موقع پر میں اس میں ڈال دوں گی چاول چاول میں نے لیے تھے دو کپ ایک کپ میں نے چنوں کا ڈال لیا ہے دو کپ میں نے چاول کے لیے تھے یہ اس میں ڈال دیئے اس کو کریں گے مکس کر کے اچھے طریقے سے پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے دو کپ چاول میں اس میں پانی کے ڈال لوں گی ایگزیکٹ ریشو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ چنیں ہمارے کوکتے ہیں اس کے اندر تو صرف ہمیں چاولوں کے لیے پانی چاہیے جو اب اس میں ڈال دیں گے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے کور کر دیں گے پھر اس کے بعد میں کچھ اور سپائسز ڈالوں گی اس میں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب چاول ہمارے جو ہمارے کوک کر رہے ہیں دیکھیں ایک وائلہ آگیا رائس میں اور اب اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اور مکس کر کے اس میں ڈال دوں گی میں ایک گرین چلی اس سمال پیسز میں کٹ کر کے ایک میں نے لارڈ سائیسی گرین چلی لی تھی اور اس میں وان ٹی سپون بھر کے اس میں 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 نے ڈالا ہے پسا و گرم سالہ اس کی بھی زبردست قسم کی ایک خوشبو آتی ہے ایک اروما ایک ٹیسٹ آتا ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے دیں گے اب چاولوں کا پانی بلکل ڈرائ ہو گیا ہے اور چاول ہمارے بہت اچھے طریقے سے شاندار طریقے سے پک کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو لگائیں گے دم دم آپ نے لگانا ہے 15 منٹس کا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کس طرح کے ہمارے چنے والے چاول جو ہیں چنا پلاو آج بن کے تیار ہو گئے 15 منٹس ہو گئے ہیں چاولوں کو دم آگئے اور یہ دیکھیں ہمارے زبردست قسم چاول کے شاندار قسم کے رائس بن کے تیار ہو گئے ہیں پرفیکٹ چنا پلاو ہمارا جو ہے بن کے تیار ہو گئے زبردست امیزنگ سمیل آ رہی ہے اور لک آپ اس کی دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے اور کتنے شاندار طریقے سے بن کے تیار ہوئے ہیں اب چاول ہمارے پکے ہیں کوک ہو گئے اچھے طریقے سے تو میں آپ کو اسے ڈشوک کر کے دکھاتی ہوں تو آپ اس کی لک دیکھیں کتنے شاندار اور کتنے زبردست قسم کے چاول ہیں چنا پلاو یہ بن کے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو گئے اور چنا پلاو جو ہے یہ بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں سب کا فیورٹ ہے بہت ہی ایزی ریسیپی اگر آپ اتنی احسانی سے اتنے آسان طریقے سے گھر میں ہی چنا پلاو بنا کے تیار کر لیں دیگی سٹائل میں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائ کریں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ چنا پلاو بنا کے تیار کر لیں گے کھلے کھلے چاول اسی طرح کے بنیں گے اور زبردست خشبودار چاول بنیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمینٹس میں افتاہ کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اچھی